اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ ڈریسز کے حوالے سے ہیں ہمارے عید کے جو ڈریسز ہیں وہ سنیدھے ہیں اور یہ ساری لک ہے یہ دیکھیں یہ والا امی کا ہے یہ میرا ہے اور یہ سسٹر کا ہے سو جی چلیں آپ کو اب ایک اٹ کر کے ہم دکھاتے ہیں ان کی ڈیٹیلن جی ویورد سب سے پہلے میں آپ کو سسٹر کا ڈریس دکھا رہی ہوں یہ آپ فل ویو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کا پورا فل لک ہے اب جاتے ہیں اس کے ڈیٹیلن کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گے اس کا ایک ڈیزائن یہ دیکھیں جی اوپر سے ہے اس کا ایک ڈیزائن جو ہے وہ گول رکھایا ہے پھر اسی کے ساتھ کی ایک پٹی جو سائٹ سے نکلی تھی وہ یہاں بیچ میں لگا کے اور یہ والی جو بیل ہے چکن کی نہیں کہیں گے اس کو اس طرح یہ کونسی والی بیل ہے امی اچھا جی یہ چکن کی تو نہیں ہے یہ پتہ نہیں کونسی بیل ہے اب اس کا مجھے نہیں معلوم یہ لے کر آئے تھے تو اس کے ساتھ میچ کر رہی تھی یہ تو پھر ہم نے یہ بیل جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیچ کی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے تین جو ہے وہ اس کے ساتھ کی چار سوری بٹن جو ہے وہ لگا دی ٹھیک ہے جی سو یہ ہو گئی اس کی نیک ڈیزائنگ اب آتے ہیں اس کی سلیوز پہ تو یہ دیکھیں جی سلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر سے تو دیزائنگ بناوا ہے نیچے اس کا بورڈر ہے تو اس کو مزید ڈیٹیل دینے کے لیے جو ہے نا یہاں پہ ہم نے بیل لگا کے اور جو اس کی ٹراؤزر کا جو کپڑا تھا وہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ لگا دی سو اس سے دیکھیں کہ پورا آؤٹلوک کسنا خوبصورت جو ہے وہ آ رہا ہے یہاں پہ اس کے دیزائن ہے پھر آگے بیل اٹیچ کی اور پھر یہاں پہ ٹراؤزر کا جو سادہ کپڑا تھا وہ لگا کے اس میں اٹیچ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں اس کے دامن کی طرف تو یہاں پہ جو ہے نا اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈیزائن بنوایا ہے کہ یہاں پہ ہم نے تین پلیٹس رلوائی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تین پلیٹس ہیں پورے اس پہ اور اس طریقے سے اور جو نیچے ہے نا نیچے ہم نے کیا کیا ہے اس میں فیشن پٹی جو ہے وہ سائٹ پہ پورے جو ہے اس پہ دیئے یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی آپ کو میں دکھاؤں تو یہ پوری فیشن پٹی اس کے اندر دی گئی ہے اور اس میں مزید خوبصورتی اٹ کرنے کے لیے اس کے اندر یہ سموسے اٹ کی ہے یہ دو دو کر کے سموسے ہیں تھوڑے ڈسٹنس سے لگوائے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سے ایک لوگ آ رہی ہے تو یہ تھا سسٹر کا ڈریس اس کے ساتھ جو دوبٹہ ہے اس میں آج کل دیکھیں آپ نے بھی دیکھیں ہوں گے بہت ساری ریزائنگ کے اس میں دوبٹے میں جو ہے نا سائٹ پہ بیلز جو ہیں وہ خوبصورت سے آج کل چل رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک ریڈ کلر کی جو ہے اس کی میچنگ کی بیل جو ہے انہیں چاروں طرف چاروں کونوں پہ یہ لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ فل دوبٹے پہ چاروں سائٹ پہ یہ بیل لگی ہوئی ہے اچھا جی یہ ہے اس کا ٹراؤزر کیمرے کے اندر اس کا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ رہا ہے لیکن یہ ڈاک سی گرین ہے ٹھیک ہے یہ جو کلر آپ کو لائٹ نظر آ رہا ہے نا یہ تو یہ والا کلر ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں ٹراؤزر اس کا جو ہے نا وہ سمپل رکھوا ہے کیونکہ اس کی شرٹ پہ جو ہے وہ کافی ڈیزائنگ وغیرہ ہوئی بھی ہے تو اس وجہ سے جو ٹراؤزر ہے وہ بلکل اس کا پلین اور سمپل رکھوا ہے چلیں بڑھتے ہیں اب نیکس ڈیزائن کی طرف ٹھیک ہے جی چلیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں نیکس ڈیزائنگ کی طرف یہ ہے میرا اور یہ میں نے آپ کو جب ریزائنگ کی بیٹی کو اپلوڈ کی تھی تب بھی دکھایا تھا سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے نیک کی ڈیزائنگ کی طرف تو یہ دیکھیں جی نیک اس کا میں نے راؤنڈ نیک رکھوا ہے یعنی گول گلہ رکھوا ہے اور یہاں پہ یہ پائپنگ وغیرہ ایٹ کر دی اس کے اندر ٹھیک ہے بیچ میں اس طرح کی یہاں پہ بھی پجاما ٹراؤزر اس کے ساتھ کی پائپنگ ایٹ کی ہے مزید خوبصورتی دینے کے لیے میں نے اس کے اندر یہ خوبصورت سے بٹن ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ بیسے میں تین بٹن لے کے آئیتی لیکن وہ میں جب رکھ کے دیکھیں تو اچھے نہیں لگ رہے تھے تین کیونکہ یہ مطلب یہاں پہ ڈسٹنس جو ہے وہ کم آ رہا تھا سو ابھی فیلحال میں نے اس میں دو بٹن ایٹ کروا دی ہیں ٹھیک ہے یہ پورا اس کا جو ہے نیک کی ڈیزائننگ ہے اس طرح سے یہ بناوا ہے اب آتے ہیں اس کی سلیوز کی طرف تو سلیوز اس کی دیکھیں یہ اس طرح سے سلیوز تھی ان کی آگے اس کے یہ بارڈر بناوا ہے اور اس بارڈر پہ مزید خوبصورتی لگانے کے لئے میں نے ایک بیل اس کے اندر یہ ایٹ کر دی ہے یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیل اس کے اندر ایٹ کر دی ہے کہ کتنی خوبصورتی اس کے اندر آ رہی ہے اب آتے ہیں اس کی جو ہے بوٹم کی طرف تو آج کیا ہو گیا کیمرا جو ہے وہ صحیح فوکس نہیں کر پا رہا ام شور کہ آپ لوگوں کو صحیح نظر آ رہا ہوگا اچھا جی اس کی دامن پہ اسی طریقے سے فیشن پٹی ایٹ کی ہے یہ پنک کلر کی جو ہے وہ پنک نہیں ہوگا یہ ہلکا بہت لائٹ سا جامنی کل رہا ہے یہ فیشن پٹی جو ہے وہ پورے چاک پہ یہ لگا دی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کے لئے یہ بنائے ہیں یہ ہے جوائنٹ بیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جوائنٹ بیل بیچ میں ایٹ کی ہے اس کے بعد یہ بورڈر ہے پھر اگین میں نے یہ بیل لگوائی ہے اس طریقے سے پورے دامن پہ اس طریقے سے یہ بیل لگی ہوئی ہے یہ تھا ہمارے ڈریس کا فائنل لک یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے گل احمد کا یہ آرٹیکل ہے اب اس کے دوبٹے پہ جو میں نے ڈیٹیلنگ کی ہے وہ دیکھئے گا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی خوبصورت سا دوبٹہ ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں نے اس طرح سے کی ہے یہاں پہ اس کے بلکل جو دو سائٹس ہوتی ہیں دو سائٹس پہ میں نے اس طریقے سے ٹیشو کی بیل اس کے اندر ایٹ کروائی ہے اس کے اندر بہت سارے اس طریقے سے پلیٹس ڈلے میں ہیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت لگی ہے دو سائٹس پہ میں نے ٹیشو کی بیل لگوائی ہے اور سائڈوں پہ میں نے ایک خوبصورت سی بیل لی تھی گولڈن کلر میں اور اس کو اس طریقے سے رکھوا کے اس کو پیکو کر دیں یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پورے دوبٹے پہ باقی جو دو سائٹس پہ اس طریقے سے میں نے یہ لگوائی ہے یہ بیل لگوائی ہے اور جو نیچے والی سائٹس دو پہ اس طریقے سے یہ ٹیشو کی بیل لگوائی ہے یہ ٹیشو کی بیل لگوائی ہے اب اس کا ٹراؤزر ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ ٹراؤزر ہے میں نے اس کا ٹراؤزر میں نے اس کا ٹرین رکھوا ہے کیونکہ کمیز پہ کافی ساری ڈیزائنگ ہوئی ہے اور اس کا ٹراؤزر ہے یہ ٹرین پانچے ہیں میں نے اس طرح کی پلیٹس رلوا دیئے تھوڑی آڑی ترچھی کر کے پلیٹس رلوا ہی ہیں اس طریقے سے یہ اس طرح سے پلیٹس رلوا دیئے باقی جو ٹراؤزر ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ بھی بیل ایٹ کروں لیکن وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اس طریقے سے پھر میں نے اس طریقے سے پلین رکھایا ہے تھوڑی سی بس یہ اس کے پانچوں پر ڈیزائنگ آگئی ہے نیکس ہمارا ڈریس یہ ہے خوبصورت مرون پرنٹ ہے اور اس کے اندر ڈاکس جو گرین ہے اس کا ڈیزائن ہے سب سے پہلے آتے ہیں نیک پر یہ سادہ اسی طریقے سے بنوایا ہے جس طریقے سے پہلے والا ڈریس تھا اسی طریقے سے اندر پٹی لگائی ہے اور یہ اس کا گلہ ہے اس کے ابھی بٹن رہ گئے ہیں کیونکہ ابھی یہ درزی سے سلکے آئے ہیں تو ابھی صبح کے ٹائم میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں ابھی تو دکانیں بند ہوں گی تو یہ ابھی جب شاپس کھل جائیں گی تو پھر میں اس کے بٹنز بلا کے لگاؤں گی تو بٹن ابھی رہ گئے ہیں اس کے اس کا اورا لک ہے اس میں مزید خوبصورتی دینے کے لیے جو سائٹ سے پٹی اتری تھی وہ اس طریقے سے یہاں سے فل لے کے یہاں دامن تک لگائی ہیں اس طریقے سے یہ دو پٹیاں یہ لگائی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کے آتے ہیں سلیپس کی طرف تو سلیپس پہ بھی اس طریقے سے ہم نے دیزائننگ کروایا ہے یہ والی جو پٹی ہے یہ اس طریقے سے لگائی ہے اوپر اور نیچے بھی اس طریقے سے آئی ہے اور مزید خوبصورتی ایٹ کرنے کے لیے اس کے اندر یہ بیل ہم نے ایٹ کر دی ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی بیل ہے اس طریقے سے دیزائننگ ہے اس کی یہ ایٹ کر دی ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے بھی فیشن پٹی جو ہے وہ لگوائی ہے گرین کلر کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں اس کے دامن کی طرف تو دامن پہ بھی ہم نے اس طریقے سے بیل ایٹ کروائی اس کے اندر اور یہاں پہ بھی ہم نے فیشن پٹی جو ہے اس کی ایٹ کروائی ہے ٹھیک ہے جی کتنی فینشنگ سے اور کتنی صفائی سے یہ لگی رہی ہے یہ ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے ایک ہے کمیز یہ ماشاء اللہ سے اس کے اندر ہوئی ہے اور اس کے پانچے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے میں اس نے ہیتے ہیں شلوار بغیر کندوں کے جو شلوار ہوتے ہیں مجھے بھی ایسی سیدھے ہیں اب آپ کو اور ڈریسز دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی سلکر نہیں آئے وہ جیسی سلکر آتے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے اچھا جی یہ اس کا خوبصورت سا دوبٹہ ہے یہ دیکھیں گرین اس کا بیچ میں یہ بورڈر ہے بورڈر نہیں سواری اس کا بیچ والا حصہ یہ گرین ہے اور سائٹ پہ اسی طریقے سے پٹی آئی بھی ہے اور یہ پھر مہرون کا ٹچ ہے دوبٹہ پہ یہ پیکو کروائی گئی ہے ڈیزائن والی اس طرح سے آپ کو دکھاتے ہیں اس طریقے سے یہ دیزائنگ پہ پیکو ہوئی گئی ہے چاروں سائڈوں پہ یہ پیکو کروائی گئی ہے یہ دیکھیں کیسے لگی ہماری آج کی ویڈیو امیر ہے آپ کو اچھکی لگی ہوگی آپ کو بھی بہت سارے آئیڈیاز مل گئے ہوں گے اپنے دریسٹ ڈیزائنگ کے حوالے سے سو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں دوبارہ ڈیزائنز کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے جو باقی سوٹ رہے گئے وہ سل کر آ جائیں تو پھر دوبارہ آپ کو دکھائیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ